کہ کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے میرے سرکار آئے ہیں میرے سرکار آئے ہیں جو بن کے تو جو بن کے تو جو بن کے تو جہاں کے ماں جو بن کے تو جہاں کے ماں مالک کو خطار آئے ہیں میرے سرکار آئے ہیں میرے سرکار آئے ہیں میرے سرکار آئے ہیں میرے سرکار آئے ہیں کون آیا ہے جس کے آنے سے اس گھر 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 جانا ہے کون آیا ہے جس کا تو جہاں بول پالا ہے مالک کو خطار آئے ہیں کون آیا ہے جس کے آنے سے اس گھر 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 جانا ہے کون آیا ہے جس کا تو جہاں مالک کو خطار آئے ہیں 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 میرے سرکار آئے ہیں مالک کو خطار آئے ہیں اور شاید 6-7 سال ہو گئے مجھے حضور کی ناغ پڑھتے ہو گئے پہلی بار شاید ہوتا ہوا ہے کہ تیسری بار مائی کرمائی 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 اس کی وجہ یہ کہ اتنا اچھا مجھے لگ رہا ہے یہ محفل حضور کی اتنی خود کی لگ رہی ہے کیا دیکوریشہ ہے اچھا مجھے بتایا کہ کسی کمبر کمیٹی کے ایکی ممبر کا بندہ ہے حضور کی آمد کی احشی بیشترین میں لگایا ہوئے کیا خوشتہ سی بندہ ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت سلامت رکھیں ایک ایک گزارش کر کے جا رہا ہوں پتہ نہیں میں کبھی سکتہ آپ کا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازیں میرے بھائی بہت نوازیں بہت دن سے آپ نے یہ سارا سلام کیا بہت اچھا سی بتا رہا ہے تو ایک گزارش کر کے جا رہا ہوں پتہ نہیں میں آئندہ آؤں نہ آؤں میری زندگی رہے نہ رہے یہ تو مجھے بھی نہیں بتائیں لیکن محفل یہ حضور کی ہے اور حضور کی فیلات کی محفل ہے تو کمیٹی والوں سے بہت سکتہ ہے کہ اس محفل میں زیادہ تر کوشش کریں کہ لوگوں کے ہاتھوں میں جھنڈے دے کے بٹھا ہے کم سے کم چھوٹے چھوٹے جھنڈے لوگوں کے ہاتھوں میں رہیں گے اور ایسے جب لہرائیں کہ وہ جھنڈے تو یہ محفل حضور کی اور بھی خورت لگنے لگے گی آج جھنڈے نہیں ہیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو آپ جھنڈا بنا لے ایسا ہو سکتا ہے تو درہ ہاتھوں کو اٹھا لیں اور ایسے راہے بولے میرے سرگاہ بہت اچھے اور بہت اچھے میرے سرگاہ میرے سرگاہ میرے سرگاہ میرے سرگاہ میرے سرگاہ مول ڈالے گا جو آیا جو باطل کپن جہ مول ڈالے گا جو بودکاہ بے رکھے یہ سارے توڑ لے گا جہاں 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 چہہالو چہہالو سدہ دکھ کے علم پر تار آئے میرے سرکار کیا پڑھ دے ہو میرے بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھیں سلامت رکھیں میرے سرکار میرے سرکار آئے ہیں میرے سرکار آئے ہیں اب یہ ممبر پر علماء ہے ان کی دعائیں اور آپ سب کی توجہ ایک بند سناتا ہوں حضور آگئے حضور حضور ابو بکرو عمر عثمہ کو جو سردار کر دیں گے ابو بکرو عمر عثمہ کو جو سردار کر دیں گے بہی حضرت علی کو اہدر کرار کر دیں گے ابو بکرو عمر عثمہ کو جو سردار کر دیں گے بہی حضرت علی کو اہدر کرار کر دیں گے پڑھا دے وہ پڑھا دے پڑھا دے پلالے سلکہ کمی یار آئے ہیں میرے سرکار بات اچھے بات اچھے مل کے میرے سرکار آئے ہیں ملے سرکار آئے ہیں میرے سرکار آئے ہیں میرے سرکار آئے ہیں ملے سرکار آئے ہیں بیٹی کو وہ زمانے کے لیے رحمت بنا دیں گے اچھا بغیر کہہ سبحان اللہ نہیں کہنا چاہیے ذرا ایک بار بغیر کہہ دے سبحان اللہ وہ بیٹی کو زمانے کے دوسرا مصرہ پڑھوں گا تو آپ بولنا یا مت بولنا آپ کی مرضی پر ہے لیکن مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ شاید کوئی خاموش ہے دوسرا مصرہ سنید وہ بیٹی کو زمانے کے یہ رحمتیں بنا دیں گے وہ بیٹی کو زمانے کے یہ رحمتیں بنا دیں گے وہ پیاری ماں کے قدموں کے تلے لے جلد سجا دیں گے وہ بیٹی کو زمانے کے یہ رحمتیں بنا دیں گے وہ بیٹی کو زمانے کے یہ رحمتیں بنا دیں گے وہ پیاری دیماں کے قدموں کے تلے جنت سجا دیں گے یتیموں اور بدماؤں کے پالن ہار آئے ہیں میرے سرکار مل کے میرے سرکار اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ رکھے جو حضور کی عامت میں ذکر کرنے کے لئے اٹھے ہیں ایسے ذرا ہاتھوں پر رہ رہا ہے بھلے رہا سے جو پن کے دو چاہ کے مالک کو مختار آئے ہیں میرے سرکار سنو اٹھو اے دیوانوں چلو کلیاں سجا جاتے ہیں سنو اٹھو اے دیوانوں چلو کلیاں سجا جاتے ہیں اٹھو اب آمد سرکار کی ہمیں مچاتے ہیں سنو اٹھو اے دیوانوں چلو کلیاں سجا جاتے ہیں اٹھو اب آمدس سرکار کی ہمیں مچاتے ہیں وہ ہر کے قرآنم وہ ہر ایک غم زلا کے موٹی سو خمخار آئے ہیں میرے سرکار آئے ہیں کہاں سرکار کی ناتی کہاں مجھ سا یہ نہ کارا انہی کا ہے کرم مجھ پر انہی کا فیض ہے سارا کہاں سرکار کی ناتیں کہاں مجھ سا یہ نہ کارا انہی کا ہے کرم مجھ پر انہی کا فیض ہے سارا شباہت کی تبا پر آج جو جو اشیار آئے ہیں میرے سرکار آئے ہیں پڑی ہے میرے سرکار آئے ہیں جو بل کے دو جہاں کے مالی کو مختار آئے ہیں میرے سرکار آئے ہیں مجھ پڑی ہے مجھ پڑی ہے میرے سرکار آئے ہیں مجھ پڑی ہے مجھ پڑی ہے موسیقی